نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة اللیل آیت نمبر ایک سے اکیس تک ایک رکوع ہے اکیس آیات ہیں اکھتر کلمات ہیں تین سو دس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا واللیل قسم ہے رات کی اذا یغشا جب وہ ڈھاپ لیتی ہے چھا جاتی ہے والنہاری اور قسم ہے دن کی اذا تجلہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے اللہ نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی جن کا ذکر سورة بنی اسرائیل میں بھی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْسِرَةً وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ اور جس نے پیدا کیا مذکر کو یعنی نر کو وَالْأُنثَى اور مادہ کو یعنی جس نے مرد اور عورت کی شکل میں ایک جوڑا پیدا کیا جیسے رات اور دن کا جوڑا ہے ایسے نر اور مادہ کا جوڑا سورة النجم میں بھی آتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا یہ ہے جواب قسم بے شک تمہاری کوشش البتہ جدہ جدہ ہے شتہ شتید کی جمع ہے مختلف متفرق قسم کی تمہاری کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں الگ الگ قسم کی ہیں اور سعی کس کو کہتے ہیں دوڑ دھوک کو تم جو بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہو اس زندگی میں تو ہر ایک کی بھاگ دوڑ مختلف طرح کی مثلا آپ دیکھئے کہ ہم دن کا ایک بڑا حصہ اکٹھے گزارتے ہیں یہاں پھر ہم گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور گھروں میں ہر ایک کا کام اور ہر ایک کا رہن سہن اور طریقہ زندگی مسائل مشکلات دلچسپیاں ضروریات مختلف طرح کی ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا اور نہ صرف یہ کہ کسی ایک دن کی کوششیں بلکہ پوری زندگی ہر انسان کی کوشش مختلف طرح کی ہوتی اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ مختلف چیزوں کے جوڑے بیان کر کے جیسے کائنات کے جوڑے رات اور دن کی شکل میں اور انسان کے اندر کا جوڑا مرد اور عورت کی شکل میں ان کو گواہ بنایا کیا سمجھانا مقصود تھا کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ایک نظام کو مکمل کرتی اگر رات کے ساتھ دن نہ ہو تو یہ نظام کیا نظام ہو اگر مرد کے ساتھ عورت نہ ہو تو اکیلے مردوں سے دنیا بھر جائے ایک تو بھری نہیں سکتی اور اگر ہو بھی تو دنیا کا نقشہ کیسا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر یہی اصول ہے کہ ہر چیز کی تکمیل کس سے ہوتی اس کے جوڑے سے تکمیل کے بعد وہ اپنا مقصد پورا کرتی مثلاً ایک عورت یا ایک مرد اگر تنہا تنہا ہے اور شادی نہیں ہوتی خاندان تو نہیں بن سکتا ایک عورت وہ اپنے وجود کا مقصد کب پورا کرتی جب وہ ایک ماں بن جاتی اسی طرح ایک مرد بھی اسی طرح رات دن سے اور دن رات سے پہچھانا جاتا ہے یہ دونوں مل کر ایک چوبیس گھنٹے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ دنیا با مقصد ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز ایک خاص کام کے لیے پیدا کی گئی تو انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ ہی نہیں ہے جو جانور اور ہیوانوں میں ہے بلکہ اس سے آگے بھی مقصد اور وہ مقصد اللہ نے خود بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ اِلَّا لِي آبُدُونَ اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو آزادی بھی دی اس آزادی کے بنا پر انسان کی کوششیں مختلف طرح کی ہیں کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے کوئی صحیح کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے اور اس میں انسان کی نیت اور ارادہ اور طریقہ کار ان سب کو بھی اعتبار ہے اب مختلف کوششوں کو الگ الگ کر کے بتایا ایک طرح کی کوشش فَأَمَّا مَنْ آتَا تو لیکن جس نے عطا کیا آتا جو تنس کے دو مفہول ہوتے ہیں دو مفہول والے کو کیا کہتے ہیں متعدی یعنی آتا دیا اب آپ دیکھیں کہ دینے میں دو چیزیں چاہیے ایک تو وہ چیز چاہیے کہ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں مثلا یہ کتاب ہے یہ ایک مفہول ہے اور دوسرے وہ شخص چاہیے جس کو دی جائے گی تو یہ دو مفہول ہوگے نا ایک کتاب اور ایک وہ شخص امَّا مَنْ آتَا لیکن دونوں کا ذکر نہیں کیا کہ کیا دیا اور کس کو دیا یہ نہیں بتایا گیا صرف فیل کا ذکر ہے اور فائل کا ذکر ہے لیکن مفہول کا ذکر نہیں حالانکہ دو مفہول ہوتے ہیں نہیں بتایا کیا دیا اور نہیں بتایا کس کو دیا تو یہ کس کو فیصلہ کرنا ہے یہ کرنے والے کو دینے والے کو خود پتا ہونے چاہیے نا کیا کیا دینا ہے اور کس کس کو دینا ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا سیکھنا سے پتا چلے گا تو قرآن کی اس آیت پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ باقی نہ سیکھیں باقی نہ جانیں فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا اور وہ بچ گیا کس سے گناہ سے برے انجام سے یا اس نے بچنے کی کوشش کی یہاں اس معنی میں ہے یعنی اس نے بچنے کی کوشش کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةً وَصَدَّقَ اور اس نے تصدیق کی بِالْحُسْنَةً بھلائی کی حُسْنَةً جو ہے یہ آحسن کی تانیس ہے مونس میں یعنی بہت ہی پیاری مونس چیز یہ اس کا لفظی معنی ہے فَأَلَا کے وزن پر ہے یعنی فیمیل مونس اور بہت ہی پیاری بہت ہی حسین اور اس سے مراد یہاں کیا ہے نیکی نیکی اچھائی بھلائی شریعت دین خیر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةً اور بھلائیوں کی نیکیوں کی تصدیق کی یعنی جو بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں دین کی ان کو کیا کیا سچ مانا کہ بلکل ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے فَسَنُوْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا فَاپَس سین انقریب یعنی جلد ہی نُوْيَسِّرُ ہم آسان کر دیں گے ہُو اس کو لِلْيُسْرَا سب سے زیادہ آسان کے لیے یسرا بھی فعلا کے وزن پر ہے جیسے حُسْنَا یُسْرَا عُسْرَا ایک ہی وزن ہے سب کا اور نُوْيَسِّرُوْ کس سے ہے یسر سے یسر سے ہے یسرا یُیسِّرُ تیسیر وہ ایک تفسیر بھی ہے تیسیر القرآن تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تیسر القرآن اکثر لوگ کو میں نے یہ غلط طریقے پر پروناؤنس کرتے سنا ہے وہ ہے تیسیر القرآن تیسیر کا مطلب آسان کرنا فَسَنُوْيَسِّرُهُ تو ہم اس کو آسان کر دیں گے یعنی اس کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے کیا ہے سب سے زیادہ آسان پیچھے بتا چکیوں میں ہمارا دین شریعت نیکی کے راستے دلیل کیا ہے آپ بتائیں مجھے کیا دلیل ہے میں نے اس وقت حدیث بولی تھی صرف پڑھتے ہی تو نہ جائیں کچھ یاد بھی رکھا کریں بُعِسْتُوْ بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّحْلَةِ بُعِسْتُوْ میں بھیجا گیا ہوں بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّحْلَةِ صحل کا کیا مانا ہوتا ہے آسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے جو شریعت دی گئی ہے وہ کیا ہے قابلِ عمل آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن شیطان نے انسان کو کیا سجایا اور ہر وقت انسان کیا بولتا ہے بڑا مشکل ہے دین پر چلنا ہاں ہے مشکل لیکن جو تصدیق کر لے کہ یہ ہو سکتا ہے جو اس کو مان جائے کہ یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کے لئے آسان کر دے اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اب آپ دیکھئے پہاڑ پر چڑھنا اگرچہ مشکل ہے جس کا پچھلی صورت میں ذکر ہوا فَلَقْتَحَمَلَا قَبَا لیکن جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور روز پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان سے پوچھئے چڑھنا وہ تو اسے دوڑ کے چڑھ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں گئے اترتے بھی تیزی سے اور چڑھتے بھی تیزی سے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا یہ جو صدقہ ہے یہ دراصل کیا ہے ایکسپٹ اسے پیچھے میں نے کہا نا لائف اس ڈیفکلٹ ایکسپٹ اٹ کیا چیزیں مشکل ہوتی جن کو ہم ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے وہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ رہنا مسئلہ اگر آپ کو بہت مشکل لگتا ہو یا کسی کی کوئی عادت بہت بری لگتی ہو یا کسی کی کوئی چیز بہت تکلیف دے لگتی ہو تو جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہی رہے گی لیکن جب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اس نے ایسے کرنا ہے اس نے ایسے ہی کرنا ہے یہ ایسے ہی رہے گا پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ طرف تو پڑھنی ہے سردی تو ہے اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے تو میں اپنے آپ کو ڈھاپ لوں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ اپنی ساری توجہ ادھر کی بجائے دوسرے کی طرف موسم پہ توجہ کرنے کی بجائے اور ہر وقت اس کی خبریں پڑھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں اپنے پہ توجہ کرتے ہیں مجھے کیا کھانا چاہیے کیا پہننا چاہیے کب نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے کیا کرنے چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لہٰذا کیا ہو جاتا ہے لئے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے صدق بالحسنہ کروگے تو نیسرہو لیلیسرہ ہوگا لیکن اگر آپ اس دین کو اکسپٹ نہیں کروگے اور آپ ہر وقت یہی کہتے رہے گے دین بڑا مشکل دین بڑا مشکل تو واقعی مشکل لگے گا پھر پھر نہیں چل سکوگے اس پر جو شمس روز نماز پڑھتا ہو روز سویرے اٹھتا ہو اس کے لئے اٹھنا نہیں مشکل لیکن جو کبھی ہی کہ باہر اٹھے اس کے لئے تو قیامت ہے بلکل اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھوپ میں ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک سیکنڈ نہیں رکھ سکتے وہاں پاؤں کیوں وہ روز چلتے ہیں ان کو عادت ہوگی وہ ننگے پاؤں چلنے ہیں کہ جو لوگ عادی ہوتے ہیں ان کو کوئی چھالے نہیں پڑھتے پاؤں پہ آپ کے اپنے جو ریزیسٹنس پاور ہوتی وہ بھی زیادہ ہو جاتی ایکسپٹ کر لیا نا کہہ یہ لیکن جس چیز کو ذہن ایکسپٹ نہ کرے وہ چیز مشکل ہو جاتی اچھا مثلا شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ شروع میں بہت سے ہزبن وائف میں یا بچوں میں مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایڈجسمنٹ مشکل ہوتی ٹائم لگتا ہے اس کو اور بہت سے طلاقیں جہاں وہ شروع میں ہی ہو جاتی ہیں عام طور پر کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ بس یہ ہی end of the world یہ نبھا تو ہوئی نہیں سکنا بہتر اکل کر اس کیوں لو آج ہی چھٹی کرو ختم کرو اس کو اور بہت سے ماباب کو میں نے دیکھا کہ وہ اس پر اکسانے لگتے ہیں کہ ٹھیک اگر یہی روز رونا تو بس ختم کرو تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے اس زندگی میں دشوار گھاٹیاں رکھی ہیں اور وہ انسانوں کی صلاحیت کو مزید نکھارنے کے لیے ہیں کوئی بھی مشکل کیوں آتی ہے کہ انسان نکھر جائے اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ جائیں اس کے اندر کے پوٹینشلز باہر آئیں اس کی قوتیں زیادہ بہتر کام کریں لیکن انسان جب ہاتھ پہنچھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پر واقعی مشکل ہو جاتی تو سب سے پہلی چیز یعنی دین پر عمل کرنا آسان ہے اگر آپ پہلے یہ سمجھیں کہ صحیح رستہ یہی ہے اور یہی سچ ہے سچائی کو سچ سمجھ لیں سچا ہونے کا اعلان کریں اس کو سچا مان لیں تو پھر کیا ہوگا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ کہ جو اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں اچھا دیں گے اور اور بھی زیادہ دیں گے فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا وَاسْتَغْنَا اور بے نیازی برتی بے پرواہ ہوا اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا اور بخل یہاں صرف مال کے لیے بھی نہیں ہے کوشش نہیں لگائی ایفرٹ نہیں کی دیا نہیں کیونکہ اپنے جسم کی طاقت لگانا بھی صدقہ ہے محنت کرنا بھی صدقہ ہے کوئی بھی آپ انرجی لگاتے ہیں مال لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ابتدا میں مشکل ہوگی لیکن پریکٹس کر کے کیا ہوگا آسان ہو جائے گا آپ لکھنا سیکھیں آپ بولنا سیکھیں آپ چلنا سیکھیں ہر چیز میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے لیکن جو بخل کریں وستغنا اور مزید نیکی کی طرف آگے بڑھنے میں کیا کریں اس کی ضرورت محسوس نہ کریں استغنا کس کو کہتے ہیں غنی ہونے کا مطلب کہ بے پرواہ ہونا غنی ہونے کا مطلب امیر ہونا بھی ہوتی انہیں سمجھیں میرے پاس مجھے بہت کچھ آتا ہے علمی کو لیں اگر انسان اس میں کیا کرے مجھے اور کی ضرورت نہیں میں نہیں اور پڑھ سکتا اور نہیں محنت ہوتی اور نہیں مشکت ہوتی تو پھر کیا ہوگا مزید تو کیا چیز آسان ہوگی کچھ نہیں آسان ہوگا لیکن جب انسان حمد کر لیتا ہے تو پھر آستہ آستہ مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةً اور وہ اس پیاری چیز کو یعنی دین کو شریعت کو جھٹلا دے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةً تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی کو گناہ کو مشکل کو ہم پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیں گے كُلُن مُيَسَّرُن لِمَا خُلِقَلَةً ہر ایک کے لیے وہی رستے آسان ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے اصل میں یہ جو یسرہ کا لفظ ہے نا یہ نکلا ہے یسر الفرس سے جب گھوڑے پہ زین ڈال کر موہ میں لگام دے کر سواری کے لیے بلکل تیار کر لیا جاتا نا تو اس کو کہتے ہیں تیسیر یعنی ایک ہوتا ہے نا گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ سوار ہونا تو وہ کیا کرے گا وہ تو ہو سکتا وہ چل کریں گراد ہے آپ کو اور ایک کیا ہوتا ہے آسان سواری گھوڑے کی کیا ہوتی کہ اس کے اوپر کاتھی ڈالی بھی ہو آپ ننگی پیٹ پہ نہیں بیٹھیں کاتھی ڈالی بھی ہو اور اس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ ٹک کے بیٹھے میں ہو اور باغیں آپ کے کنٹرول میں ہو تو پھر اس کے اوپر سواری پرلت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے تیسیر اصل میں فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةَ اور عُسْرَةَ کیا ہے مشکل تنگی برے عمال مراد ہیں اس سے یعنی پھر برائیوں کا رستہ اس کی طرف آسان ہو جائے گا یعنی ہم آسانی سے اسے تنگی کی طرف لے جائیں گے وہ لڑکتا چلا جائے گا ایک ہوتا ہے گھاٹی پر چڑھنا اور ایک ہوتا ہے اوپر سے لڑکنا اترنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن جس شخص کو نیچے آنے میں دلچسپی ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی رستے آسان کر دے اور جو چڑھنے کا شوقین ہو اس کے لیے وہی آسان ہو جاتا ہے یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نیکی کرنی ہو یا بدی کرنی ہو دونوں کی راہیں مشکل ہیں خلط کام کرنے والے بھی مشکل میں ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھو گا کہ جس کام میں لگ جاتا ہے اس کے لیے پھر وہی آسان ہو جاتا ہے یہی اس کا معنی ہے جو جس رستے پہ چلنا چاہے گا اللہ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دے گا آپ نیکی کرنا چاہو نیکی کے رستے پہ جانا چاہو اور اگر آپ غلط رستے پہ جاتے ہو تو وہاں بھی شروع میں مشکل ہوگی پھر وہی آسان ہو جائے اصل بات ہے انسان کا ارادہ اس کی نیت اس کی طلب اس کی تمنا اس کی خوشی وہ کیا چاہتا ہے میں خود اپنی تفسیر دیکھ کے کل ہر چیز کا انڈ انڈ ہے آخری فائل ہر فائل ہر تفسیر ہر چیز انڈ پہ ہے تو میں ایسے دیکھ رہی تھی اپنے شلف کو تو گئی تھی یہ سارے پیجز میں نے لکھیں I can't believe مجھے کبھی خیال بھی نہیں آئے کہ میں لکھ رہی ہوں تو یہ سارے لکھے گئے ہیں یہ اتنی مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس دفعہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے سب لکھ کے جو بھی اپنے نوٹس بنایا ہیں جہاں سے بھی تو وہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی تفسیر یا کوئی ترجمہ کا قرآن سامنے ہوتا تھا تو الڈی لکھا ہوتا تھا کہیں کہیں تھوڑا بہت میں نے بھی لکھ لیا لیکن اس دفعہ سارے کا سارا خود لکھا ہے تو میں سوچتی تھی کہ لکھ کے پابندی کے ساتھ کام کرنا اور مستقل طور پر کرنا آخر کہیں تو انسان پہنچتا ہے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پابند نہ کریں یہ بھی مشکل تو پابندی کتنی مشکل ہے کہ وقت پر آؤ وقت پر جاؤ آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ہر چیز کا دھیانک نہ پڑتے کہ یہ چیز دسٹرب نہ ہو یہ قلب کی طرح نا یعنی زندگی میں بہت سارے کام ہیں لیکن یہ کیا اس میں سے سب سے اہم کام ہیں تو شروع میں مشکل لگتا ہے پھر آہستہ ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے اب یہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے یعنی اب مجھے تو کم از کمیوں لگتا ہے آپ کا نہیں پتا تو بنیادی طور پر اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی کام کرو گے مشکل ہوگا لیکن کرتے جاؤ گے کرتے رہو گے آسان ہو جائے گا اب ہر ایک کو چلنے سے پہلے کسی بھی رستے پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے یہ پہنچے گا کہا اور مجھے کہاں لے جائے گا ایفرٹ تو دونوں صورتوں میں لگے گی یہ نہیں ہے کہ غلط کاموں میں ایفرٹ نہیں لگے گی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے ہر شخص اپنے ساتھ بزنس کرتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے نا صبح کے وقت کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذابِ آخرت سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور صحیح عمل اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے یعنی ہر روز انسان صبح کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہے مارکٹ میں کوئی اسے نفع پر بیچ کے آتا ہے اور کوئی اس کو گھاٹے پر بیچ کے آتا ہے اپنے آپ کو یعنی ہمیں اللہ نے آنکھیں دی کان دی زبان دی ہر چیز دی اور ہم اگر ان سے غلط کام لیں تو کیا کر رہے ہیں دراصل گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں ہم نے اپنی قیمت صحیح نہیں لگائی اس آنکھ سے ہم بہت کچھ پڑھ سکتے تھے صحیح چیزیں دیکھے غور و فکر کر کے عجر کم آ سکتے تھے ہم نے اسے حرام چیزیں دیکھنی شروع کر دی اس زبان سے ہم اچھے لفظ بول کر بہت کچھ کم آ سکتے تھے لیکن ہم نے اس زبان سے غلط باتیں نکالی اور کیے کرائی پر بھی پانی پھیر دیا ہم ان قدموں سے صحیح رستہ پر چل سکتے تھے ہم الٹے رستے پر چلے تو اپنے آپ کو نقصان دیا کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے ان سب چیزوں سے آپ کیا کام لے رہے ہیں یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے اور وہ آپ کو کہاں پہنچائے گے اس کے انڈ کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی جزا کیا ہوگی یہ دیکھ کر سفر شروع کرنا چاہیے اب جیسے اس کورس کا انڈ ہو رہا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کے بعد جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور آپ سب کو بہت بہت دعا کرنی چاہیے میری آج کل دعا میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے لئے بہترین فیصلہ کرا کہ کیا کرنا چاہیے اور وہی چیز کرا جو آخرت کے اطبار سے بہتر ہو کیونکہ اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم کسی ایسے کام میں پڑھ جائیں قدم تو وہ چھوٹا سا ہی ہوگا جو بھی اٹھائیں گے لیکن وہ پھر کہاں لے جائے گا انڈ تک اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہوئی پتہ نہیں کہاں پہنچا دے تو ہر سفر سے پہلے ہر ڈیسیئن سے پہلے اسی لئے استخارہ کا حکم ہے استخارہ کیا بتاتا ہے غیب کا علم نہیں دیتا وہ اللہ سے خیر ہی مانگنا ہوتا ہے کہ یا اللہ جس چیز میں خیر ہے بھلائی ہے تو ہمیں وہاں پہنچا کیونکہ زندگی کو ہم دعو پر نہیں لگا سکتے یہ بہت قیمتی چیز ہے اگر اس میں خسارہ کر لیا تو پھر اس کے بعد کوئی نفع ہے ہی نہیں کچھ نہیں کمایا ہاں دنیا بھر کا مال ہمارے پاس آجا کچھ نہیں کمایا اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا جہانم کی آگز وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا اور نہ کام آئے گا اس کے اس کا مال جبکہ وہ خود نیچے گرے گا تردی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ وہ تردیہ تھی تردی کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا اچھا اوپر سے نیچے گرنا کیا ہوتا ہے جیسے قبر میں جانا قبر بھی آپ دیکھیں زمین میں کتنے پھٹ نیچے ہیں یعنی جب وہ قبر میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا وہ شخص تو اس کا مال اس کے کس کام آئے گا وہاں جا کے وہ کیا کہے گا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ یعنی انسان کی عمومی کوششیں مال سمیٹنے کی طرف ہوتی ہیں مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے کوئی جوب کرلوں کچھ کام کرلوں کچھ پیسے اور بنالوں کچھ اپنی زندگی کی قدر و قیمت اور بڑھا لوں کچھ اس زندگی میں اور سہولتیں اپنے لئے پیدا کرلوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے لئے یہاں جتنی بھی سہولتیں پیدا کریں آخر یہاں سے جانا ہے اور اگر وہ سہولتیں پیدا کرتے کرتے آخرت کا نقصان کر دیا کہ نماز بھی وقت میں نہیں پڑھ سکتے یا اور بھی فرائض ادا نہیں کر سکتے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا اِنَّ عَلَيْنَا بے شک ہمارے ذمہ ہے ہمارے اوپر ہے یعنی ہمارے ہی ذمہ ہے کیا لَلْهُدَا الْبَتْتَ رَاسْتَ دِخْحَانَا ہُدَا جو ہے نا مصدر ہے اور اس کا معنی کیا ہے راستہ دکھانا ہدایت بھی معنی ہوتا ہے لیکن چونکہ مصدر میں دینا کے معنی بھی آتا ہے نا نونالفنا سے بھی انڈ ہوتا ہے راستہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے ہم پر ہے اب یہاں جو ہے علینا پہلے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے ہمارے ہی اوپر ہے ہمارے ہی ذمہ ہے یعنی ہم ہی کریں گے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے ہماری ہی ہے البتہ آخرت بھی اور دنیا بھی آخرت آخری شاہ آخرت کی زندگی اور اولا پہلے والی اولا کس کے وزن پر ہے پولا کے وزن پر یعنی دنیا دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے تو بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے یعنی ہر چیز کے مالک ہم ہے تم جو مانگتے ہو مانگو کیا چاہتے ہو دنیا چاہیے یا آخرت دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو دونوں ہمارے ہی پاس ہیں کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو کہیں اور کیوں جاتے ہو ہمی سے مانگو جو بھی چاہیے اور ہر انسان کیا مانگتا ہے ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں دنیا حسن نتا ہوا فی الاخرت حسن اسی وجہ سے کہ دونوں کا مالک اللہ ہے یہ معنی ہے لام جو ہے نا یہاں لنا یہ ملکیت کے لئے اور یہ معنی بھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں جس کو دنیا میں جس حال میں رکھیں آخرت میں جس حال میں رکھیں یہ سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے ہمارے ہی ہاتھ میں ہے فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا پھر میں نے خبردار کر دیا تم کو دہکتی آگ سے انزار ہوتا ہے برے کام کے نتائج سے خبردار کرنا کیا کرنا برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا اور لذا جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے لذا یلذا کہتے ہیں تُو بلیز دہکنے کو بھڑک کے جلنے کو پیچھا پڑ چکا نا کَلَّا إِنَّهَا لَظَا نِزَّعَةً لِّشَّبَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا میں نے تم کو خبردار کر دیا کس سے دہکتی آگ سے بلیزنگ فائر سے اور ایسی دہکتی جو بہت ہی شدید قسم کی بھڑک رکھتی ہے اپنے اندر لَا يَصْلَحَا نہیں اس میں جلے گا بھنے گا إِلَّا الْأَشْقَا مگر وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے الْأَشْقَا یعنی وہی جو الْ یہاں اللَّذِی کے معنوں میں وہی جو سب سے زیادہ بدبخت ہے جیسے قومِ سمود کا وہ شخص تھا نا اِذِن بَعْسَ اَشْقَا یہ بھی وہی اشْقَا افعال کے وزن پر شقی سے الَّذِی وہ جس نے قذبہ جھٹلا دیا وَتَوَلَّا اور مُو مُوڑ گیا کس سے؟ نیکی سے بھلائی سے شریعت سے دین سے جو دین سے مُو مُوڑ جائے جو حق کو جھٹلا دے تو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا اور اس میں جانے والا انتہائی بدقسمت انسان ہے وَسَ يُجَنَّبُهَ الْأَتْقَا وَا عَرْسَ اَنْ قَرِيبُ يُجَنَّبُهَ بچا لیا جائے گا جَنَّبَ يُجَنَّبُهُ تَجْنِبُهُ اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون بے جمب جمب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو سائیڈ کو یعنی اس کو سائیڈ سے لے کے ایک طرف کر دیا جائے گا یعنی اس کو ایک طرف یہ بالکل ایسی ہوتا ہے نا جیسے کوئی شخص کسی خطرناک چیز کو چھونے والا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سائیڈ پکڑ کے ایک طرف کر دیتے ہیں یعنی جہانم کے اوپر سے سب گزر رہے ہوں گے نا فلسرات میں تو اب کیا ہوگا؟ وَإِمْنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَو پھر ہم بچا لیں گے ان کو جس نے تقوی کیا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گٹنوں کے بل گرا ہوا یعنی وہ اندھے مو نیچے جا پڑیں گے اور جو متقی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بچا لیے جائیں گے اس سے ایک طرف کر لیے جائیں گے ہٹا لیے جائیں گے تو جم پہلو کو کہتے ہیں سائیڈ کو کہتے ہیں اور یجنب یعنی کوشش سے ان کو ہٹا لیا جائے گا وہاں سے وہ جہنب میں نہیں جائیں گے الْعَتْقَا جُسَبْ سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے بچ بچ کے یہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے جو برائیوں سے حرام کاموں سے غلط چیزوں سے بچتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے صرف بچتے ہی نہیں بلکہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّا وہ جو دیتا ہے اپنا مال کس کو دیتا ہے؟ جہاں دینا چاہیے يَتَزَكَّا کہ وہ پاک ہوتا ہے یعنی پاک ہونے کے لیے مراد ہے اپنا آپ پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے دور کرتا ہے سورة الطوبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا لو ان کے مالوں میں سے صدقہ اور اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کرو صاف کرو اور زکاة کا تو لفظی مانا ہی پاک کرنا ہے تذکیہ کرنا وہ مال کو پاک کرتی اور روح کا بھی تذکیہ کرتی قَدَفْ لَحَمَنْ تَذَكَّا قَدَفْ لَحَمَنْ تَذَكَّا بِی سی میں آتا ہے الَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ يَتَذَكَّا یعنی مال خرچ کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے اپنے آپ کو صاف کرنا اور پاک کرنا نہ کہ کسی پیسان جتانا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَعْمَتٍ تُجْزَا وَمَا اور نہیں ہے لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے اندہو اس کے پاس مِنْ نَعْمَتٍ کوئی بھی نعمت یعنی احسان تُجْزَا کہ کسی انسان نے اس پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا ہوا کہ وہ اس احسان کے بدلے کے طور پر خرچ کر رہا ہے دیکھیں خرچ کرنا مختلف طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے آپ پر خرچ کرنا ایک ہوتا ہے دوسروں پر خرچ کرنا جب آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ کو دیتا ہے بدلے کے طور پر خرچ کرنا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا تو آپ اس کو کسی دوسری طرح کمپنسیٹ کر رہے ہیں تو یہ دینا کیا ہے دراصل بدلہ دینا بعض بدلے میں تجھ سے تنخواہ وغیرہ ہوتی لیکن بعض اوقات تنخواہ نہیں ہوتی آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا چلو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں ضروری نہیں ہوتا کہ عدلے کا ہی بدلہ ہو جیسے کا تیسہ ہو ویسے کا ویسہ ہو یعنی ایک چیز کو دوسری دوسری کو تیسری شکل میں عدل بدل کے کچھ نہ کچھ دے دینا اور نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو دیں وہاں دیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا یہ ہے اتقا ایک متقی ہے اور ایک اتقا ہے اتقا کون ہے جو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ زیادہ مشکل ہیں ہائر ڈگری ہے یا نہیں عام طور پر ہم کس پہ خرچ کرتے ہیں جو ہم پہ خرچ کرتا ہے یا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے یا یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کسی پر کہ اسے کسی کا کوئی بدلہ چکانا ہے کسی کا اس کے پاس کوئی احسان نہیں رکھا ہوا لیاہدن یعنی کسی ایک کے لیے اندو اس کے پاس یعنی کسی کا حق ہے اس کے پاس من نعمتن کسی احسان کا تجزہ کیوں بدلہ دیا جاتا ہے وہ لینے والے کو بدلہ دے رہا ہے یہ اس لیے نہیں خرچ ہو رہا مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے رب عالیٰ کا چہرہ اپنے بلند رب کی ذات کی رضا کے لیے وہ یہ خرچ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غریب قسم کے کمزور قسم کے غلام لے کے آزاد کرتے اگر تم نوجوانوں کو لے کے آزاد کرو تو کل تمہارے کام آئیں تو انہیں کہا تھا کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں وَلَصَوْفَ يَرْضَى انقریب وہ راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ کس سے؟ اس شخص سے جس نے یہ کام کیا اور پھر وہ شخص راضی ہو جائے گا کس سے؟ اللہ سے کس پر؟ اس انام پر اس نعمت اور اس جزا پر جو اللہ اس کو دے گا رَدِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُ اب ساری صورت کو اگر آپ سامنے رکھیں اکٹھے کیونکہ یہ ایک ایک چپٹر ہے چھوٹا چھوٹا تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ یہ بات کہی گئی کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے رات کے اپنے اثرات ہیں دن کے اپنے اثرات رات سمبولک ہے یہاں کس چیز کے لیے گناہ غلط کام اندھیرہ اور دن کی روشنی یعنی دونوں میں فرق ہے نا؟ ایک شخص اندھیرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک شخص روشنی میں ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے تو رات اور دن کو کیوں گواب بنایا گیا اس بات پر یہ تمہاری کوششیں فرق ہے کوئی اندھیرے میں ٹام اکٹوئیاں مار رہا ہے اور کوئی روزے روشن کے ساتھ ہے کیا چیز ہے روشنی؟ علم، ایمان اور اندھیرہ کیا ہے؟ جہالت، کفر، شرک ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر اور ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر پھر انسان ہیں دونوں لیکن ایک مرد اور ایک عورت ہے دونوں کا دارہ کار فرق ہے جو لوگ نہیں سمجھتے اور اس فرق کو مٹانے کے پیچھے تلے ہوئے کہ عورتیں بھی وہی کام کریں لازم جو مرد کرتے ہیں یا مردوں کو بھی عورتوں والے کام ضرور کرنے چاہیے تب برابری ہوگی اسلام نے ایسی برابری نہیں سکھائی کہا کہ مرد کو الگ بنایا ہے عورت کو الگ طرح بنایا ہے اور تمہاری کوششیں بھی فرق ہیں مردوں کا مزاج فرق ہوتا ہے عورتوں کا فرق ہوتا ہے اور جو اس بات کو اس فرق کو نہیں سمجھتے ہمیشہ دھکے کھاتے رہتے ہیں پھر اگر ایک عورت یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے تو اس سے اسی طرح معاملہ کرنا ہوگا جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے اور بہت سے لوگ اس کو اکسپ نہیں کرتے وہ اس کو اپنے برابر اپنی جیسا کھیج کے کرنے ہی کوشش کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اکتسل چلتی رہتی ہے اکھیجہ تانی چلتی رہتی ہے مشکل ہو جاتی ہے تو جو جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ ویسا ہی ہے اسی طرح پھر عورتوں کو آپ دیکھیں تو مختلف عورتوں کی بھی مختلف عادتیں ہوتی ہیں مختلف مردوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں مختلف انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں اس کا دارہ کر بہت وسیع ہے یعنی اس مسائی میں بھاگ دوڑ اور کوشش اور پسند نا پسند چوائسز بہت ورائٹی ہے اس دنیا کے اندر بہت تنوہ ہے جیسے رات اور دن کا فرق نہیں ہے ایسے انسانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے کوئی رات ہوتے ہیں کوئی دن ہوتے ہیں اکثر لوگ کو یہ شکایت رہتی ہیں ان سے کچھوں بھی مسئلہ کیا ہے لڑائی جگڑا کسی کے ساتھ بھی ہو رہا مسئلہ کیا ہے بس یوں سمجھو کہ وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں وہ دن ہے تو میں رات ہوں لوگ کرتے ہیں نہیں اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ہم بالکل تو مشرق اور مغرب ہیں ہم ہم ساتھ نہیں چل سکتے بہی چلنا ہے ساتھ اسی طرح ہی چلنا ہے اللہ نے بنایا ایسے ہے لیکن ساتھ بھی رکھا ہے یہ عزمائش ہے جالنا بعدکم لبادن فتنہ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اس اختلاف کو اکسٹ کرے کیونکہ یہ انسان کا امتحان ہے یہ مشکلات کے مختلف پرچے ہیں جس میں انسان کو ہلا جلا کے ہوش میں رکھا جاتا ہے ورنہ تو انسان کچھ بھی نہ کر سکے اور پھر ان سے مثال دے کے کیا بتایا کہ نیکی اور بدی بھی فرق ہے اور پھر یہ کہ جو نیکی کے رستے پر چلے گا تو اس کا انجام مختلف ہوگا جو برائی کرے گا اس کا انجام مختلف ہوگا اور پھر خاص طور پر بخل کی مضمت ہے آپ ان ساری صورتوں میں ایک اور چیز نمائی طور پر دیکھتے ہیں ان سب میں کھانا کھلانے صدقہ کرنے اور یتیم مسکین کا خیال کرنے کی بہت تاقید ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کوئی دین کا کام اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور اس کو ایکولی امپورٹنٹ سمجھنا چاہئے بعض وقت لوگ درس و تدریس کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے تو ان چیزوں کو بھی کتنا ایم فیسائز کیا گیا ہے ان کی طرح بھی توجہ دینی ضروری اور پھر ہر شخص کو اپنی اپنی کوشش کرنی چاہئے اس میں کسی بھی طرح جو اس کے لئے ممکن ہو اور پھر مال کی مضمت کی گئی کہ آخرت میں کام نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے ہم راہ دکھاتے اور وہ کس کو دیتا ہے ہدایت جس کو چاہیے جو دلچسپی ظاہر کرے جو انٹرسٹ شو کرے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس کی لیمٹس بتائی گئیں کہ دنیا آخرت ہماری ہے تم کئی نہیں بھاگ کے جا سکتے بعض لوگ کہتے ہیں نا مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی نہیں مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے جو اور اب دنیا میں وہی آخرت میں ہے کہاں بھاگ ہوگی اور پھر یاد رکھو کہ وہ بڑی ہولناک چیز سامنے ہیں فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّ اور پھر اس کی وجوہات بتا دی گئی کہ اس نار میں کون جائے گا جو صدقہ کا برقص کذبہ کرے پیچھا ہے نا صدقہ بلسنا تو یہاں کذبہ اور پھر تولہ اور اس آگ سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کیا ہے مال خرچ کرنا اور سیلف لیسلی کسی لالچ کے بغیر کسی ریٹرن کے توقع کے بغیر مال خرچ کرنا یُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّ بس ایک ہی غرض ہے یُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّ کہ میرا تذکیہ ہو جائے اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر بریج اس بات پیدا کرتی ہے اور وہ بخل پیدا کرتی ہے دل کی تنگی آتی ہے اور ایسا دل بھنچتا ہے کہ پھر اپنے پرائے بھی برابر ہو جاتے ہیں اور پھر خاص طور پر جو عطقہ کی پہچان ہے ہائیسٹ کوالیٹی ہے وہ بتا دی گئی کہ کسی بھی طرح کے ریٹران کی توقع کے بغیر خرچ کرو تلاوت تخییہ آیاز مصطق معلوم نہیں تم چیز کنم عرصہ سلطا مخصوص سلطا مدرہ سفر سلطا مرحانی سلطا مقام سلطا مرحانی سلطا مرحانی کارانک 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 کاران موسیقی